تمنہ ہو کہ مل جائے سہرہ مصطفی کا اور وسیعہ چاہتا ہوں پاک جنب تک رسائی کا بہت اچھو قدم قدم پر ستارے اتر کے آئیں گے تیرے نصیب میں ستارے اتر کے آئیں گے سہرہ بن کے نکل گھر سے دو سہاروں کا تیری مدد کو خرشتے اتر کے آئیں گے یہ پندرہ ہجار کتنے ہیں یہ پندرہ ہار پندرہ ہار پندرہ ہار پندرہ ہار پندرہ ہار یہ پندرہ ہار چیئرمن صاحب بائپ کا ایڈ بکٹ ہمارے کھلالیوں کا حسنا افضائی کرتے ہوئے استاج خلیفہ وہ کھلالیوں کا یہ پندرہ ہار ہمارے اکھلے کو اعلام میں فرماتے ہیں ہمارا کھلالا ان کا اور ان کے خیر بالوں کا تہلیت سے شکریہ دکتا ہے یہ بھییا ان کے مرہن سلافت کا حضائی خوابی ایک چل لہا ہے جتنا اس کو سمجھتے ہیں اتنا ہی حمد 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 سمجھتے ہیں بھارت کے یہ کہتے ہیں سسکتے ہوئے منظر خواجہ پیا کے خواب کی تعمیر نہیں ہے ہر خرم کے لوگوں کا یہاں حق کے برابر بھارت کسی کے باپ کی چادی رہی ہے جن کے ہاتھوں سے ترنگا نہ سمجھلا جائے ایسے غداروں کو انڈیا سے نکالا جائے کر گئی ہے اس دھائل اس دل کو وہ ہوا کون دی ہے اب اس در کے دل کو صحیح کریں وہ دفا کون دی ہے تو نے اس دل کو گریبتار کر دو لیا اب مجھے یہ کو بتانے کہ مجھے دفا کون دی ہے اے جانب چکر اے جانب چکر وہ روح سبا کہہ کے بتاروں اے رہبر ملت تجھے کہہ کے بتاروں تو چاہاں اگر اب آب محبت کہوں تجھے یا درد تمنہ کی دبا کہہ کے بکاروں تو ہوا ہے تو کر لے اپنے حوالے مجھ کو اس سے پہلے کی کوئی اور نہ بہانے مجھ کو آئینے کی طرف دیا زندگی میں نے اب بکھرنے سے بچانے مجھ کو یہ اس بات کے وعد میں ہم مائک ہمارے چیرمن صاحب ایڈوکائٹ وائٹ تھا کچھ اپنی اس پیس دیں گے اس کے لیے میں مائک وائٹ تھا ایڈوکائٹ کے حوادے کرتا ہوں کچھ اپنے والوں ا destinاء کچھ اپنی کچھ اپنے والوں محلہ محلہ لالبار محلہ کہ اکھارے محلہ بھائی بسندین صاحب حلیفہ بھائی یاکھو اور ہمارے اس اکھارے کے تمام تلالی اس اکھارے میں موجود تمام ہماری ماں اور بہنیں بھدر بھائی ساتھی اور بچے آج دشتاری خیر محرم اسلام نگر میں ہی نہیں بلکہ پورے پدائیوں جلے اور اکتر پردیش اور تمام ہندستان کے اندر تازیوں کا جلوس آئی نکالا جا رہا ہے آج ہمارے تازیوں کا جلوس موجود ہیں اسلام نگر کے اندر وضائیوں دلے کے بائی سے اسٹی آرے صاحب ہمارے سرکل کے سی او صاحب بلسی کے بائی سے اسٹی آرے ای ڈی ایم صاحب بلسی کے ہی بائی سے اسٹی آرے ای ڈی ایم صاحب ہمارے ہاں کے بائی سے اسٹی کوٹ پول صاحب بلسی کے بھاری بھرکم پولیس پر اسلام نگر میں موجود ہوں تمام پی ای سی بل پی ای ڈی یو پی ای ڈی اور محلہ بلس کے تمام جبان یہاں موجود بھلرو بھائیوں اور ساتھیوں کیوں پانچ پہنے میں اس وقت دس میں میں بھی ہمیشہ یہاں کھلاریوں اور تاز اور خلیفہوں اور کھلاریوں کے لیے سمبان دینے کے لیے اپریشیٹ کرنے کے لیے اسہ بردن کرنے کے لیے یہاں ہمیشہ مدر کے بعد آیا کرتا تھا لیکن آج میری یہ مجبوری بنی کہ میں مغرب سے پہلے ہی یہاں سب لوگ کا سمبان کرنے کے لیے آ گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ذلے کے ذلہ کلکر صاحب ہمارے ذلے کے پھرس کپتان صاحب ہمارے ذلے اور اہیدین صاحبان اور ہمارے یہاں کے کتبہ سب لوگ کا یہ حکم ہوا کہ پورے ہندوستان کے اندر پورے اتر پردیش کے اندر پورے بدائیوں دلے کے اندر تازیہ کربلا پر شام پچھے ویسے لے کر رات کے آٹھ رویت کرتے ہیں پھر اسلام نگر کوئی بدائیوں دلائی ہوتی ہے ہندوستان سے الگ تو نہیں ہے یہاں جو نہیں تازیوں کے جنوب چھے ویسے لے کر آٹھ رویت تک کربلا پر پہنچے گئے جہاں ہمارے خکران کا یہ حکم ہوا چار بار اسلام نگر کے تھانے میں میٹنگ بھی بلائی گئی تازیہ داروں تازیہ دار اور خالے والوں کی آپ کے محلے کے بھی تازیہ دار اور خالے کے استاد وسردین بھائی عبدال خلیفہ اور تمام لوگ میٹنگوں میں پہنچے اوپر کے عذکاریوں کا یہ حکم کہ ہر حالت میں نو بیہ تک خالے اسلام نگر کے اندر ختم ہو جانے چاہیے اور نو بیہ خالے ختم ہونے کے بعد سیدھے تازیوں کے جلوس کربلا پر پہنچ جانا چاہیے گیارے بیہ تک کربلا بلکل خالی ہو جانی چاہیے تمام لوگ اپنے اپنے تازیوں کو مہنیوں کو کربلا میں دفن کر کے اپنے اپنے گھروں کا پرسکن ماحول میں واپس ہو جائیں گے اس لیے آج عذکاریوں کا حکم ہوا کیا خالے کیوں کہ شام پر شروع ہوا کرتے تھے دن کے ایک بیہ آئے خالے شروع کر دیئے گئے بزرگ بھائیوں محلہ پچھائے میں محلہ پچھائے میں محلہ پچھائے میں یہ بات عذکاریوں کے کہنے پر کہنی پڑ رہی ہے عذکاری اس لیے یہاں نہیں آئے ہیں کہ آپ کے جنوس میں کسی طرح کا کوئی ہندنس پیدا ہو عذکاریوں کا یہ کہنا ہے ہر حلق میں اسلام نار کے اندر چاہے کسی بھی جاتی دھرم کے لوگوں جنوس بہت ہی پرسکون ماحول میں نکلنے چاہیے سب لوگ اپنے اپنے تیوہاروں کو بہت ہی پرسکون اور شاہد شاہد یہ ماحول میں منائیں یہ ہے کلکٹر صاحب کی ایس ایس پی صاحب کی اے ڈی ایم صاحب ایس پی آر صاحب ایو صاحب اے ڈی ایم صاحبان اور کوتبال صاحب کی جمع داری ہے ساتھ تاریخ کو کا جلوس نکال گیا دو دو ایل ٹی پی میں موجود رہے ہیں سیو صاحب اے ہاں میں موجود رہے ہیں تمام بھاری بھاری ہم پولس کے ہاں موجود رہے ہیں اس لیے رہی کہ آپ لوگوں کا علموں کا جلوس مہندی کا جلوس بہت ہی پرسکون ماحول میں منائے جائے آج اسلام نرکان کے اندر اتنی پولس آئی ہوئی ہے کہ اسلام نرکے لوگوں نے یہ کبھی اتنی پولس نہ دیکھی ہوگی ہوگی کپٹان صاحب یہاں آ چکے ہیں کلکٹر صاحب یہاں آ چکے ہیں ایس پی آر ایو پیزل چل کر گھشت کر رہے ہیں اے ڈی ایم صاحب کے ساتھ پیزل چل کر گھشت کر رہے ہیں سیو سیڈی ایس پی سیڈی اور سیو بلسی تو ایڈی ایم صاحب آنے اور ہمارے آنے کے کودوال صاحب سبھی لوگ پہزل چل کر گرشت کر رہے ہیں ساتھی بیئر سیکشن پی ایسی بھی گشت کر رہی ہے بزرگ بھائیوں اور ساتھیوں تو ان کیمرے شاید آپ لوگوں کے محلے میں بھول گیا ہوا کیمرہ آپ نے دیکھا یا نہیں دیکھا دیکھ لیا تو ان کیمرے سے پورے اسلام نور کی چھتوں کی نگلانی کیا رہی ہے اور فلس کے پاس جتنے بھی ہتیار ہوا کرتے ہیں فلس پوری طرف علیہ سے صرف اس بات کے لیے کہ محرم کا جلوس ہر حالت میں شانت پری یہ ماحول میں کربلا تک پہنچنا چاہیے اور سب لوگ محرم کے تازیوں کے کو تفن کر کے بہت ہی شانت پری یہ ڈھنک سے اپنے گھر کو باپس آئیں یا ہمارے ہاں کے اطلاع پر شاید کی جمعہ داری احساس لے میں اسی بات کو مدد نظر رکھتے ہوئے یہاں میں نے سوچا کہ مجھے ٹائم نہیں پر پائے گا کیونکہ میں بھی میری پیچے میں دائری ٹھہرا دی گئی ہے بھائی یاکوک کو معلوم ہے اشتاد بسرتی پورے اسلام نرکی چندتا اشتاد کو معلوم ہے لہذا میں نے سوچا کہ مجھے سممان کو دینا ہی ہے تو جو نہ جلدی جا کر اپنے کام کو پورا کر دوں تو بزرگو ساتھیوں میں یہاں سممان دینے کے لیے آیا ہوں اشتاد خلیفہوں کے لیے تمام شاگردوں کے لیے اشتاد کے جو ہم سممان دیتے ہیں اس کی کوئی قیمت نہیں ہوا کرتی ہے اور روپیوں سے سممان کو نہیں دولا جاتا ہے سممان تو ایک الگ چیز ہوا کرتی ہے سممان تو ایک روپے کا بھی بہت ہوتا ہے اس لیے ہماری اور تمام خودی جیدی اور جو انٹریلیچن لوگ ہیں جو تانشوں لوگ ہیں ان سب کی جمعہ داری ہوا کرتی ہے چاہے وہ تازیردار ہوں چاہے وہ خالے والے ہوں سب ہی کو سممان دینا چاہیے ہر آدمی کی جمعہ داری بنتی ہے کہ یہ ہمارے جو کھلاڑی ہیں بشارے محنت کر رہے ہیں مستاد خلیبہ پوری طرح سے پسینہ باہر رہے ہیں کھلاڑی پوری طرح سے پسینہ باہر رہے ہیں تو کیوں نہ ان کو سممان دیا جا اس بات کو سوچتے ہوئے ہمیں یہ محلے میں سب سے پہلے آپ ہی کہیں ہمیشہ آتے ہیں اور انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے آپ کہیں سب سے پہلے سمان دینے کے لیے ہم آتے ہیں اور ہمیشہ زندہ رہیں گے سب سے پہلے ہی آتے رہیں گے ساتھیوں آپ لوگوں سے میری طرف آجتے ہیں کہ آپ لوگ بہت 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 شکون ماہول ہیں اپنے آخارے کے کرتبوں کو دکھاتے رہیں اور دیرے دیرے آخارے کو پڑھاتے رہیں کیونکہ بھگوان داس کے اترائے پر نووی آخارے کرتے ہیں نووی آخارے جنود پڑھا دیا جائے گا تربلا پر یہ ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں اور آپ سب پہ شکریہ دا کرتے ہیں دیکھئے چار دن سے رات میں آپ لوگوں نے مہنڈی اٹھائی دن میں آپ لوگوں نے علم اٹھائی اور یہاں ہم لوگوں نے علم بھی اٹھائی مہنڈی بھی اٹھائی اس کے بعد بھی پیٹ بھر کے سو لیے پوری نیل پوری کر دی لیکن جو اتھکاری ہیں ایٹیٹی پہ آئے ہوئے ہیں سی او صاحب ایس پی آرے ہیں ایڈی ایم صاحب پوستبال صاحب ان لوگوں کی تو نیدی پوری نہ ہوئی ہے چونکہ رات دن میں یہ لوگ علم نکلواتے ہیں رات کو یہ لوگ مہنڈی اٹھائی نکلواتے ہیں تو بزرگو بھائی اور ساتھیو ہم سے زیادہ ٹیوٹی یہاں کے اتھکاریوں نے دی ہے ہم شکریہ آدھا کرتے ہیں تمام دلے کے حالہ کاموں کا جنہوں نے کہ تازیوں پہ جلوس میں اتنی زبرزشت محنت کی ہے میں سبھی کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور اپنی بات کو ختم کرتا ہوا بھائی میرا چھوٹا ساجد لگتا ایک شیر پڑھ رہا تھا حالانکہ میں اکثر پڑھا کرتا ہوں انہیں ایک ہی لائن پڑھی پورا شیر نہیں پڑھا وہ سکتا ہے کہ مجھے چھوڑ دیا ہو تو میں اس شیر کو پورے پورا کرے دیتا ہوں میری آہیں بے اثر ہیں مجھے اس کا غم نہیں ہے میری آہیں بے اثر ہیں مجھے اس کا غم نہیں ہے میرے نام سے تو نفرت انہیں کم سے غم نہیں ہے وہ خدا کے سوز دل سے با خدا کے سوز دل سے میرے آنکھ نم نہیں ہیں مجھے فکر آپ کی ہے مجھے اپنا غم نہیں ہے نارے تکبیر نارے تکبیر یعنی 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 خدا برد خدا برد